بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہاورڈ اکیڈمی کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈیر سٹوڈنٹس اینڈ ایسپیرنٹس ہمارا یہ کورس بزنس لا کے مطالق ہر ایک اگزیم بھلے وہ آپ کا گریجویشن لیول پہ بھی کام ہے بی بی اے یا ایم بی اے میں آپ بزنس لا پڑ رہے ہیں کہ پھر آپ کوئی کسی جوب کی پریپیریشن کر رہے ہیں تو یہ ایکولی ایمپورٹنٹ ہے اگر آپ اس کورس کو کنسیپچلی کنسائز کرنا چاہتے ہیں انڈرسٹین کرنا چاہتے ہیں تو بہترین ہے کورس یہ آپ کے لیے ہر ایک جگہ پہ اپلائی ہوتا ہے تو اس کی کوئی سپیسیفک ون پلیس نہیں ہے تو آپ اپنے اس کورس کو کمپلیٹ اگر ایکسیس چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ سے جو کہ یہاں پہ مینشنڈ ہے www.howardacademy.com اس پہ جوائن کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی کیوری ہو ہیلپ لائن کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں تو آج ہم اپنے لاسٹ لیکچر کو کانٹینیو آگے کریں گے جس میں ہم کمیونکیشن آف آفر ایکسیپٹنس اینڈ ایڈ 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 پڑیں گے تو یہاں پہ پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ کمیونکیشن کیا ہے کمیونکیشن ایک پراسیس ہے جس سے ایک بات کرنے والے کی جو بات ہے وہ جو اس کا آڈینس ہے یا جس کو وہ چاہتا ہے کہ اس کا پیغام پہنچے جب وہ بولتا ہے کسی بھی طریقے سے یعنی کہ وہ رائٹنگ میں بھی ہو سکتا ہے وہ بائی وائس بھی ہو سکتا ہے بائی وائس کال کے طریقے بھی ہو سکتا ہے تو جب وہ اس سے مخاطب ہوتا ہے تو اس کا پیغام جب اس کو پہنچتا ہے یہ ون وی آف کمیونکیشن پراسیس کمپلیٹ ہوتا ہے اور جب اس کا فیڈ بیک اس تک پہنچتا ہے تو ٹو وی کمیونکیشن پراسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے آفر جو ٹرم ہے یہ ایک کانٹیکٹ کے لاہ میں ایک بہت اہمیت رکھتی ہے جب پرپوز کیا جاتا ہے کسی چیز کے لیے آفر کی جاتی ہے آفر کی طرف سے تو اس کو آفر کہتے ہیں اور جب اس کا جو آفری ہوتا ہے اس کو منظور کر لیتا ہے ایکسپٹ کر لیتا ہے اس کو ایسنٹ دے دیتا ہے تو اس کو اکسپٹنس کہتے ہیں اور ریوکیشن یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کانٹیکٹ کی طرف جا رہے ہیں لیکن آپ ابھی تک پراسیس آپ کا کانٹیکٹ کا کمپلیٹ نہیں ہوا اور اس کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں روکنا چاہتے ہیں تو ریوکیشن کیسے ہو سکتی ہے تو جب دو پارٹیز ہم نے سم نے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک آفر کرتا ہے تو دوسرا ہاں نامیں جواب دے دیتا ہے تو وہ بات ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے بات تب بڑھتی ہے جب دسٹنس پہ قوم ہو یعنی کہ دو پارٹیز آفر اور اکسپٹنس دینے والا دونوں دور بیٹھے ہیں اور کمیونکیشن انوالو ہے اس میں یعنی کہ تھو لیٹر کام ہو رہا ہے دا مومن دا آفری gives his acceptance there is a valid agreement when the parties are at distance from each other the services of post office are utilized to enter into contract in this case following rules apply سب سے پہلے جو کمیونکیشن آف آفر وہ کمپلیٹ ہونے چاہیے یعنی کہ جو آفر ہے وہ اگلے تک پہنچنی چاہیے سیکشن فور explains the communication آف پرپوزل is کمپلیٹ when it comes to the knowledge of the person to whom it is میڈ کی یہ پراسیس جو کمیونکیشن کا ہے اس وقت کمپلیٹ ہو جاتا ہے جب آفر جس کو آفر کی جائے اس تک پہنچ جائے دوسرا it means an offer comes to the knowledge of آفری اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لیٹر جس میں آفر کی گئی ہے وہ پہنچ جاتا ہے آفری کے پاس اس کی مثال a a offers by letter to sell when to b ایک پرسن ہے جس کو a assume کر لیتے ہیں وہ چاہتا ہے کہ اپنی وین b کو sell کرے اور ایک لاکھ میں the letter reaches b on 8th march communication of the offer is complete on 8th march کیونکہ 8th march کو b کو letter پہنچ چکا تو یہ communication 8th march کو complete ہوگی second x sends a letter to y offering to sell his motorcycle for rupees 4,000 x letter لکھتا ہے y کو اور offer کرتا ہے اپنی motorcycle بیچنے کے لیے the letter never reaches y the offer is not complete اب یہ جو letter بیجا گیا بیچنا چاہتا ہے x y کو اور یہ communicate کیا اس نے letter کے through لیکن y کو letter ملا ہی نہیں تو یہ communication process complete ابھی تک ہوا ہی نہیں ہی ہے اب جو ہے یہ تو offer کی طرف سے ہے جو بیچنا چاہتا ہے جو initiate کرتا ہے اس کی طرف سے اب ہم بات کریں communication of acceptance کی تو acceptance کو دیتا ہے offer جس کو offer کی گئی ہو تو اس کے لحاظ سے کب communication process complete ہوگا تو communication of an acceptance is complete کب number as against the proposal when it is put on the course of transmission to him so as to be out of power of the acceptor تو اس کو دو پہلیوں سے آپ نے دیکھنا ہے دو نظروں سے دیکھنا ہے ایک اس لحاظ سے جو offer کرنے والا ہے وہ دیکھے گا کب اس نے acceptance دی تو وہ جب acceptance دینے والے نے letter لکھا اور اس کو dispatch کر دیا اور اس کے ہاتھ سے نکل گیا تو وہ اس کا process complete ہو گیا as per the aspect of proposer یعنی کہ offer کرنے والے کی طرف سے جب acceptor نے acceptance دینے والے نے letter کو post کیا تو اس کے reach سے باہر ہو کی point of view سے اب acceptance دینے والے کی point of view سے جب دیکھیں گے as against the acceptor when it comes to the knowledge of the proposal کہ جو offer کرنے والا ہے اس کو جب letter مل جائے گا تو اس کے لئے آج سے وہ offer کی acceptance complete communicate ہو جائے گی it means that communication of an acceptance completes of acceptance is out of control of the acceptor یعنی جیو acceptance کرنے والا اس کی power سے باہر ہوا اس کے control سے باہر ہوا تو وہ offer کے لئے سے acceptance جو ہے وہ اس کو مل گئی the communication of acceptance completes as against the acceptor when the letter of acceptance comes to the knowledge of offer لیکن accept جو accept کرنے والا اس کے point of view سے اس وقت complete ہوگی communication جب proposal کو مل جائے گا ایک اس کی دو examples دیکھ رہے تھے دونوں کے prospects سے a offers by letter to sell van to b for rupees 50,000 a nے offer کیا b کو کہ وہ 50,000 کی اپنی van بیچنے چاہتا ہے their letter reached b on 8th marge کو جس کو offer کی گئی اس کو letter پہنچ جاتا b accept the letter sent by post on 9th marge تو وہ post accept کرتا ہے اور اس acceptance کا جو letter ہے وہ 9th marge کو post کر دیتا ہے the letter reaches a on 11th marge جو offer کرنے والا اس کو letter physically ملتا ہے 11 marge ملا جس کو offer دی گئی 9 کو اس نے dispatch acceptance کی 11 کو اس کو ملی جس نے offer کی the communication of acceptance is complete as against a when the letter is posted on 9th marge یعنی کہ 9 marge کو جب اس نے اس کے acceptance post of his letter dispatch کیا تو a کے لحاظ سے communication complete ہو against b when the letter is received by a on 11 marge یعنی کہ جس کو offer دی گئی acceptance دینے والے کے لحاظ سے جب letter dispatch ہو کے اس کو physically مل گیا offer دینے والے کو یعنی کہ 11 marge کو تو اس کی offer communication complete ہوئی ایک اور example g offered by post to purchase share of company g nے offer کیا by post کے وہ company کے share پر چیز کا سکتا ہے the letter of allotment posted by the company never reached g g کو یہ letter ملتا ہی نہیں held the acceptance was complete as soon as the letter of acceptance was posted to communication اس لحاظ سے جس نے dispatch کیا تھا اس کے لحاظ سے complete ہوگی جب اس کو acceptance کا dispatch کیا گیا تھا یعنی کہ اس کو اس نے جو ہی post کیا تھا اس کی communication complete ہوگی بھلے وہ letter نہیں ملا لیکن ایک party کے لحاظ سے اب اس کے بعد آتا ہے تیسرے نمبر پہ communication of revocation revocation کا مطلب ہوتا cancellation revocation means cancellation there may be a revocation of offer and acceptance makes it یعنی کہ person revoke کرتا ہے اس کے لئے سے when it is put on course of transmission to the person to whom it is made جس کو revoke کرنا چاہتا cancel کرنا چاہتا جب وہ dispatched کرے گا put کرے گا in the transmission so as to be out of the power of person who makes it یہ اس کے الٹا ہو جائے گا acceptance والے کیوں revocation نے جو ہی revocation فال کہ میں نے کسی کو offer کی آپ کو ایک offer کی جو آپ سننے والے ہیں کہ میں آپ کو اپنی motorcycle بیجھنا چاہتا ہوں تو آپ نے کہ ٹھیک ہے 10,000 میں buy کرنا چاہتا ہوں میں نے کہ ٹھیک ہے اوکے آپ نے cross offer نہیں کی میں نے کہ 10,000 میں motorcycle بیچھنا چاہتا ہوں اب فورا میں revoke کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کا letter لکھوں گا letter لکھ دیتا ہوں let's suppose ہماری بات ختم چاہتا ہوں آپ کو تو میری طرف سے revocation ہوگی so as to out of the power of who makes it as against the person who is made when it comes to his knowledge آپ کی طرف سے revocation کب ہوگی جب میرا written letter آپ کو ملے گا it means that communication of revocation completes as against the person who makes it when the letter of revocation is posted cancels کرنے والا ہے اس کی طرف سے complete ہو جب وہ اس کو post کرتا ہے the communication of revocation completes as against the person to whom it is made when the letter of revocation comes to his knowledge اس کی knowledge میں آتا ہے اس کی jumper بھی دیکھ رہتے ہے یہ revoke is offer by letter on 8th marge 8th marge کو اس نے revocation کی ایک letter لکھ دیا offer کرنے کے بعد the letter comes reach b on the 10th marge thus marge کو اس کے پاس یہ letter پہنچ جاتا ہے revocation کا the revocation is complete against a on 8th a کے لحاظ سے وہ 8 کو جب اس نے letter dispatched کیا complete ہوگی when the letter of revocation is posted جب اس کا letter post کیا گیا it is complete as against b on 10th when the letter of revocation is received to him تو دوسرا party ہے b اس کے لیے لحاظ سے تب تی offered by a letter on October 1st to sell goods to b in New York t نے b کو اپنی چیزیں بیچنے کے لیے نیو یارک میں offer کی اور 1st March کو یہ letter dispatched کیا b received the offer on 11th b کو یہ offer 11th کو receive ہوتی ہے gave his acceptance اور اس نے اس کی acceptance دے دی اور on 11th on 18th t wrote a letter revoking his offer t نے 18 اکتوبر کو letter لکھا کہ وہ اپنی offer revoke کرنا چاہتا ہے the letter was received by b on 20th جو b دوسری party ہے جس کو offer کی گئی اس کو وہ letter ملتا ہے جو 18 کو dispatched کیا گیا تھا 20 کو held the revocation was of no effect until it reached b تو یہ revocation تب تک complete نہیں ہوگی جب تک b کو نہیں ملے گی contract made on 11th when b accepted the offer تو چونکہ یہ 18 کو لکھا گیا اور 20 کو ملتا اور جب کہ b نے 11 کی acceptance دے دی تھی یعنی کہ 11 کو اس نے acceptance دے دی تھی اور revocation بھی آپ کی acceptance سے پہلے ہو جائے تو وہ contract نہیں ہوتا otherwise contract ہو جاتا ہے time of revocation of offer and acceptance and offer may be revoked by anytime before communication of his acceptance یہ بات یہاں پہ clear ہو جاتی ہے کہ acceptance سے پہلے پہلے revocation آپ کی communicate ہو جائے تو وہ contract offerer but not afterwards and acceptors may be revoked by anytime before communication of the acceptance is made complete as against the acceptor but not afterwards کہ acceptor کے لیال سے جو اس کی communication process complete ہونے سے پہلے revoke کی جائے سکتی ہے یعنی کہ acceptor کون ساتھ ہے جس کو offer کی گئی ہو اس کا جواب offerer کو پہلے سے پہلے اس کو اگر revocation کا letter مل جائے تو وہ contract cancel ہو جاتا ہے otherwise contract complete ہو جاتا ہے a offers by letter to sell his house to b a offer کرتا ہے letter کے ذریعے سے b کو کہ وہ اپنا ملتا ہے چھ مہی کو a may revoke his offer before b post his letter of acceptance تو a کے پاس power ہوتی جو acceptance دینے والا letter لکھ سکتا ہے اس کے پہنچ نے سے پہلے یعنی acceptance offer کو پہنچ نے سے پہلے جو کہ اس کو پہنچ تھی 6 کو یعنی کہ 6 سے پہلے acceptance دینے والا اگر revoke کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے یعنی کہ یہاں پہ دو بات کر رہا ہے acceptance دینے والا تو اس سے پہلے اے کے پاس power ہے کہ وہ revoke کر لے اب ب کے پاس power ہے کہ وہ اے کو اپنی acceptance پہنچ سے پہلے revoke کر دے اور وہ date 6 اس منت کی لہٰذا دونوں کی date different ہوگی revocation کے لیے تو آج کا lecture یہاں تا کی انشاءاللہ